بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بلکل ایک نیا رخ اختیار کر جائے گی نازک دور میں پاکستان جو ہے داہل ہو گیا ہے ویسے تھے میرا خیال ہے کہ جو جمع بودی ولمیں ساڈیلیش ہوتر نہیں تھے نازک دور ہی چلے ہے ساری زندگی ہم تو ٹائٹ رسے کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں ایک سیکنڈ کے ہزار میں اس سے میں آپ کا بیلنس آؤٹ ہوا تھے پائین تھلے کھائیے تو اس تو بعد پائین تھا ڈی بجت کوئی نہیں ہے جی کیونکہ آپ کو اگر ایمرجنسی میں ہسپیٹل بھی جانا پڑے تو آپ کا واقف کوئی نہیں ہوتا ڈاکٹر اور وہاں پہ جس طریقے سے غریبوں کے بچوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے ریاستہ پاکستان میں جس کے آئین کے اندر اس بات کی زمانت کی گئی ہے کہ صحت کی سہولتیں فرام کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے سیکیورٹی فرام کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے آپ یقین کریں کہ دونوں چیزیں ریاست کی جو ہیں وہ ذمہ داریاں پوری نہیں ہو رہی اور لوگ جو ہیں ان کے برے حالتیں بھونکے دیارے ہیں بات دوسری طرف نکل جاتی پر میں کیا کروں یار میرے جو دکھ ہے ن وہ انسانی سطح کی ہیں میرے معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے طبقے کے ساتھ غداری نہیں کر پا رہا بس پتہ نہیں میں تو نہیں اندھی یار میں کی کرا باہر میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں یہ برہمنوں کے علاقے کی خبر ہے جو آپ کو دینے لگوں دیکھیں میاں صاحب جو ہیں نا ان کے بارے میں دو اطلائے ہیں ایک بات مجھے کنفرم ہے اور ایک اطلاع چل رہی ہے پہلے آپ کو کنفرم گلدہ سے دیکھیں کنفرم بات یہ ہے کہ میاں نوازی صاحب اس وقت ہیں سعودی رب کے اندر اور جیسا کہ میں نے آپ سے گزارش کی تھی آپ کو یہ اطلاع دی تھی آپ کو یہ مخبری کی تھی کہ میاں محمد نوازی صاحب کے ساتھ کوئی پولٹیکل شخصیت یعنی پرویز رشید ہو یا رفان صدقیوں نہیں موجود ان کے ساتھ کوئی ایسی شخصیت موجود نہیں ہے جو پولٹیکل ہو ہاں ان کے ساتھ ان کے آفیس کے ایک دو لوگ ضرور موجود ہیں ظاہر ہے ڈے وڈے بندے نے اپنا بیگ چکے آپ تھی نہیں تو رنانا یار ٹھیک ہے کوئی فون آنا ہے کوئی جانا ہے کوئی روٹی چاہ پانی دوائیدہ ٹیم میاں نوازی صاحب ہے وہ یار وہ کوئی میرا مطلب ہے ساڈلے تھے وہ کنگ فہد تو یا محمد بن سلمان تو زیادہ ساڈلی ہے ہمیں نا تو لہٰذا ان کے ساتھ تو ایسی شخصیت ہوں گی جو ان کے سٹاف کا حصہ ہوں گی ادھر وز کوئی شخصیت ان کے ساتھ موجود نہیں ہے لیکن بتانے والے یہ بتا رہے ہیں کہ میاں محمد نوازی صاحب جو ہیں ان کی پچھلے دو ایک روز کے اندر دو روز کے اندر کہنے چلے سیفلی کھیل لیتے ہیں دو روز کے اندر جو نائب وزیر دفاع ہیں سعودی رب کے جو کے بھائی ہیں محمد بن سلمان کے کراؤن پرنس کے ان کے ساتھ ملاقات ہو چکی ہیں اور چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ان کے لیے بہتری کی طرف گئی ہیں اور آگے بھی بہتری کی طرف جائیں گی یہ حیثر آدھی بات اور مجھے کا انفارم ہے اس کے آگے کی بات جو ہے وہ آپ کو تھوڑی دیر میں ملتے ہیں بریک کے بعد والا سین تھوڑی دیر میں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور سین بتانے لگوں جو کہ یہاں پر غیر کیا کہتے ہیں کنفرم اطلاعات ہیں یا یوں کہہ لیں کہ غیر مصدقہ باتیں ہیں یا یوں کہہ لیں کہ جو گلنہ ہو رہی ہیں پی تو پی در ہی لوگ کی بول دے ہائے نہیں سنے ہیں نہیں فلانا انجی کرنے لگی نہیں میں سنے ہوں فلانا انجی کیتا اس طرح کی جو باتیں کہتے ہیں نا اس کو ہم گوسب کہتے ہیں انگریزی میں میرے کچھ دوست ہیں ہیں تو بچارے صافی لیکن ان کو میرے انداز تکلم کے اوپر بڑا اطراز ہے اور وہ کہتے ہیں دیکھو جی کہ ہو جی زبان بولتے ہیں اوپائی میں تھڑے کا آدمی ہوں سچی بات میں عوامی آدمی ہوں سپا میں ساری فرنچ سکھا دے ہو مجھے چاہے آپ ساری مطلب پورا کیٹس پڑھا دے ہو پورا آپ جو ہے وہ شیکسپیئر مجھے اذبر کرا دے سر فارسی پوری شراز پورا پڑھا دے میں نے پڑھ کے لیکن حضور معاملہ یہ ہے کہ میں اپنی زبان میں ہی بات کروں گا کیونکہ میں عام آدمی کی زبان بولنا چاہتا ہوں کیونکہ میں خود ایک عام آدمی پاکستان عام آدمیوں کا ملک ہے سر اگر یہاں پر کسی کا خیال یہ ہے کہ اوکھ اوکھے لفظ بول کے اور زبان جڑیے انہوں ہی والے پیجے ہوئے اور مو ہی تاڑھا ہوں گا چھپہ اندر ہوئے اور وہ اس کے بعد آپ اپنی علمیت کا روب جھاڑنا چاہتے ہیں کسی کو پر تو پہ جھاڑو پا آئی میں نہیں نہ میں بائی لماد میں بلکل پڑھا لکھا بھی سمجھو میں تھاڑے کا کریکٹ ہوں میں آپ کہہ رہا ہوں میں تو مانتا ہوں اس بات وہاں پہ بیٹھا ہوں سر جو مزان کے اندر یہ آگو کا ہٹل ہے وہاں پہ بیٹھ کے چاہ پینالہ کریکٹر میرا کوئی تلق واسطہ نہیں ہے میں ہرگز اپنے آگو کو بہت طرم ہاش ہے ثابت کرنے کے چکر میں کبھی نہیں پڑا اور نہ میں ہوں نہ میں بننا چاہتا ہوں تو یہ میں نے بغیر نام لیے ایک اس یوتھیے صافی کو جواب دے دیا ہے جس نے میرا اور عمران شفقت غازی کرکیا حالانکہ مجھے منع کیا کہ آپ نے اس کو لفٹ نہیں کرانی پر میں کہا چلو کوئی نہیں ہمیں مطلب پہنے ہی ہے نا بندہ کہندہ چلی یار چھوٹا آگا ہے کوئی گال نہیں طریقے نہ سمجھا رہے ہو اچھا چلے ہیر میں اور بات کرنے لگا تھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب یہ جو پیتو پیت بولیاں بولین جا رہی ہیں جس کو آپ گوسپ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ میاں محمد نواشی صاحب جو ہیں وہ پاکستان آئیں گے جب ان کو زمانہ دے مل جائے گی اور وہ آ کر جو ہے وہ اپنا جلسے سے خطاب کریں گے جلسے سے خطاب کرنے کے بعد وہ مطلب تھوڑا جا پھر انٹر ہوں گے انج نون لگ دے چھوٹا تحریک آئے گی اور نون لگ جو ہے نا انج پوری حشار ہو کے تے قدی ادر دوڑلا تے قدی ادر دوڑلا لگے گا جناب ہر پاس نون لگ ہو گئی اچانک سے پھر یہ ہوگا کہ میاں محمد نواشی صاحب کو ایک دن گرفتار کر لیا جائے گا اور گرفتار کر کے جیل میں پچھا دی جائے گا اور پھر وہ میاں صاحب جو ہیں نا وہ جیل میں رہیں گے ان کی جو دوبارہ رہائی جو ہے وہ الیکشن سے چند دن پہلے ہوگی ٹھیک ہے تب تک ایک محول بن جائے گا لیول پلئنگ فیلڈ کا کہ عمران بھی اندر تھے نواز شریف بھی اندر اچھا اب وہ لیول پلئنگ فیلڈ کا جب محول بن جائے گا تو جو بیانیاں میاں نواز شریف صاحب بنانا چاہتے ہیں وہ بن جائے گا اور نواز شریف کے جو ہندرد ہیں انہوں نے بھی کوڑ چڑے گی اور وہ باہر نکل کے جس طرح تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں ان کو ہے کہ ساتھا لیڈر اندر تاڑے آئے نواز شریف کے باہر کیوں پھر رہا ہے ڈیل کا تاثر ختم کر دیا جائے گا ٹھیک ہے یہ ایک پورے کا پورا بتانے والے اس طرح کر کے پلان بتاتے ہیں جس طرح سے جب شاہ نور سٹوڈیو ہوا کرتا تھا تو یعنی ابھی بھی ہے ایور نیو شاہ نور ٹھیک ہے باری سٹوڈیو تو یعنی یہ وہ دور میں بات کر رہا ہوں ایٹیز کا یا کہتے ہیں سیونٹیز کا اور نائنٹیز کا بھی ایون جب فلمیں جو ہیں پاکستان کی اس میں بہت زیادہ اروج تھا اور فلمیں بہت بنتی تھیں عجیب و غریب طرز کی فلمیں بنتی تھیں لیکن فلمیں بنتی تھیں پامے نکل مار کے بنائیں جاؤ اب جو بندہ اپنی اپنی سٹوری یا کہانی بیچنے کے لیے آتا تھا نا یہ کیا کہتے ہیں لکشوی چوٹ وہاں پر یہ سٹوڈیو بنے ہوتے تھے جہاں پر پرموشن ہوتی تھی یا فلم جو ہے وہ بکتی تھی اس کے ریٹ لگتے تھے اور اس کے بعد سینما سی نا پورا فلم ڈسٹری وہاں پر بیٹھتی تھی تو اوتھے جڑا بندہ آندا سی نا فلم ساز دیکول جنہیں پہل آنے ہیں دیسن ان آگے پوری کانیز بناندا سی اپنی کہ لو جی اینج ایکشن اینج کیمرہ اینج لائٹ اس طرح کر کے وہ پوری ایک نا سین بناتے تھے سما بانتے تھے تاکہ ان کی کہانی بکھ جائے اور امیر آدمی اس کی کہانی خرید کر تو اس پر ان کو دو چار پانچ دا سزار پر دے دوے اور پھر آگے کام شروع ہو جائے ایک گاک کے رنیاں ایک پوریاں کوششہ سے مارکٹنگ کا ایک انداز ہوتا تھا یہ جو بچارے کہانی کار ہوتے تھے نا ان کا اچھا اب یہ کہانی کار جو ہے نا یہ بھی سر مارکٹ کے اندر امیلی بل ہے آج میری ایک بات ہوئی ہے یہ کہانی جو ہے مارکٹ میں تو چل رہی ہے لیکن مجھے تاکہ جس منہ نے پوچھا ہی ہے نام میں اس کا نہیں لوں گا مگر سابقہ یوتھی ای لیڈر ہے یہ بات آپ جن میں رکھیں یوتھیوں کا سابقہ لیڈر ہے اور اس نے مجھے بتایا کہ پا جی ایک کارنی کیجئے میں تنپوری داثرے اچھا اب ان کی بات پر میں نے سمجھلنے کے مکمل حقیم بھی نہیں کیا لیکن کارنی میں دم تو ہے دیکھیں لیول پلائنگ فیلڈ کا تاثر دینا نا اب میاں نواشی صاحب الیکشن سے چند دن پہلے رہا ہو کے باہر اگر آئیں گے تو سر جندہ جوش و خروش نونلی دن لوگاں جائے گا عام لوگوں میں آئے گا کہ میاں باہر آئے ہیں اور الیکشن ہو آفتے بعد سر ٹھیک ہے تو چیزیں ڈیفرنٹ ہوگی ہیں ایک تو وہ بڑا زبردست ایک یعنی ان کو بوسٹ ملے گا ایک بات دوسری بات یہ ہے اب وہ بتانے والے بتا رہے ہیں اسی کہانی کا جو دوسرا حصہ ہے نا اگلا حصہ وہ ایک اور بندے نے سنایا ہے مجھے وہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب باہر آجیں گے لیکن میاں صاحب پرائم مینستر نہیں بن سکیں گے الیکشن نہیں لڑ سکیں گے میاں صاحب الیکشن پائے نکاپای لڑے گا اور نکاپای جو ہے وہ اگلا وزیرition پاکستان ہوگا یعنی شباز شریف صاحب چھوٹے میاں صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے سب سے بڑے بن جائیں گے یعنی پرائم مینستر آئین کے تحت پرائم مینستر جو ہوتا ہے وہ سب سے بڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ پرائم نیسٹر بن جائیں گے اور جناب میاں صاحب جو ہیں وہ ان سے پڑھیں یہ سوال کرو کہ دس میں کی پیار بھی چکھٹے آ یعنی میں یعنی نواز شیف کی سائٹ پر اگر سوچیں بیٹھ کے کہ جیل بھی کٹی جلاب اتنی بھی کٹی لوگوں نگلنا بھی سنیاں صدارہ دیکھو آئی نہ اہلی بھی برداشت کی تھی سارا کچھ پوکتے آ تے ملیا کی جناب جواب دے بیچ کچھ بھی نہیں اے اے کی مطلب میاں صاحب اے کی بھی کرنگے انہوں نے نہیں میاں صاحب کو ملے گا انہوں نے میاں صاحب کو ملے گا سبر کا پھل کہ مریم نواز جو ہیں وہ پنجاب کی سی ایم ہوگی اور ساتھ ان کے جو ہے وہ آئی پی پی کے لوگوں گے ساتھ ان کے جو ہے وہ اگر پپلس پارٹی اوپر علائی ہوئی تو نیچے بھی علائی ہوگی ٹھیک ہے اگر وہ اوپر علائی نہ ہوگی تو نیچے بھی علائی نہیں ہوگی تو پپلز پارٹی کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ایک یعنی سائز ایبل ان کا سائز ہوگا یعنی وہ ایسا نہیں ہوگا کہ جس طرح پہلے ساتھ جانے ساننا انجنیں نہیں ہونگے پنجاب سمبلی میں اس سے زیادہ تعداد میں لوگ ہوں گے اچھا اب یہ پوری کی پوری کہانی جو ہے وہ لوگ سنانے والے سنا بھی رہے ہیں بتانے والے بتا بھی رہے ہیں ہوگا نہیں ہوگا اس کے لئے آپ کو بھی انتظار کرنا پڑے گا مجھے بھی انتظار کرنا پڑے گا لیکن اگلی جو بات ابھی مجھے کنفرم ہے کہ میاں صاحب ابھی تک سعودیرم میں کیوں بیٹھے دیکھیں وہ نائب وزیر دفاع سے ملاقات کر لی وزیر دفاع میں بتا دوں محمد بن سلمان خود ہے اس لئے ان کا بھائی جو ہے چھوٹا وہ یا بڑا مجھے یہ نہیں بتا چھوٹا ہے کہ بڑا لیکن وہ نائب وزیر دفاع کا ادھا رکھتا ہے تو اب وہ ملاقات کا چانس لے رہے ہیں کراؤن پرنس سے ملاقات کا محمد بن سلمان صاحب کے ساتھ کہ کسی طرح میاں صاحب کی ہو جائے اگر وہ ملاقات ہو گئی اور اگلے چوبیس گھنٹے میں ہی ہیں پائین اگر ہو گئی میاں صاحب کی ملاقات تے پائین کاما جڑھا نا ای نی پہلے تھی پالیسی یہ نا ساری کہ میاں پھڑیا گیا میاں اندر گیا میاں باہر آیا میاں پرائم نیسٹر نہیں بنے گا چھوٹا پرہ بنے گا بیٹی جو ہے وہ سی ایم بنے گی یہ ساری کی ساری کہانی ہیں سر اوہ تے جاگے بھئی ہوئی اگر محمد سلمان کے ساتھ ان کی ملاقات ہو گئی تو پھر میاں نواز شریف صاحب جو ہیں سر وہ پرائم نیسٹر بنے گی پاکستان کے ٹھیک ہے اگر وہ ملاقات نہیں ہوتی چوبیس گھنٹے ہیں صرف تو سر پھر یوں سمجھیں کہ پھر اس کہانی میں دم ہے لیکن ایک بات کا نفرم ہے اگلی حکومت آہ مسلم لیگ نون کی ہی رہی ہے وہ شباز صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہوں یا نواز صاحب کر رہے ہوں پنجاب بھی نون لیگ کے پاس ہی ہوگا وہ مریم اس کو لیڈ کرے یا ملک احمد کرے مطلب کوئی کرے میں ویسے ایک نام لے دیا کوئی اور نام لے دیا خاجہ ساتھ کر لیں یہ نہیں ہے کہ ملک احمد دی گھڑی چکنا پہیا میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو لیکن یہ دونوں نون لیگ کے پاس ہی ہوں گے یہ بات میں اپنے پولیٹیکل تجزیہ کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کیونکہ ابھی تک پیپلز پارٹی کہیں آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے طریقہ انصاف دی حالت جو ہے وہ تاڑے سامنے ہیں ٹھیک ہے کوئی نظر ہی نہیں آ رہا ہے بندہ کونے کتنا گالکیں نہ کرنی ہیں ایک آج آگے شکت بسرا ہے چھوٹا ڈان ہوئے ٹھیک ہے پتہ نہیں سولہ ملکان دی پول سو دے مگر ہو بھئی یہ سوڑا ٹھیک ہے حالانکہ وہ پائنے آپ جڑینے ہو بس چلے چھوڑ دے تو وہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ معاملہ جو ہے یہ ہے کہ اس وقت نون لی کے مقابلے میں کچھ نہیں اب اگر میاں نواز شریف ساتھ ملاقات کر لیتے ہیں صرف اس کا پاکستان کو بھی بڑا فائدہ آنے والا ہے اگر ملاقات ہو جاتی ہے تو سعودی عرب کے جو پاکستان میں انٹرسٹ ہیں رکوڈک کے والے سے دیگر وہ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں ان میں تیزی آ جائے گی اور پاکستان میں بہتری کی گنجائش یعنی تیزی سے بہتری کی گنجائش نکل آئے گی اور چیزیں جو ہیں بہتری کی طرف چلی جائیں گی اگر وہ ملاقات نہیں ہوتی تو بھی مجھے یہ بتایا گیا کہ میاں صاحب کو اس بات کی گرنٹیز کی گئے ہیں کہ میاں صاحب بے فکر ہو کے پاکستان جائیں ہیں ہم جو کر سکیں گے پاکستان کو بہتر کرنے کے لیے ضرور کریں گے تو حالات جو ہیں وہ اس وقت تک اس طرح کے چل رہے ہیں میرے پاس دونوں سائیڈز کی انفرمیشن تھی جو میں نے آپ کو اپنے طریقے سے اپنے انداز سے بتانے کی اور سمجھانے کی کوشش کی ہے ہو سکتا ہے میرے بتانے میں کہیں کوئی جھول رہے گیا ہو یا ہو سکتا ہے آپ کو میرا اندازی پسندن آیا ہوئے یا ہو سکتا ہے کہ آپ میری باتوں سے اتفاق نہ کرتے ہوں جو بھی آپ کا خیال ہوگا بڑی ایمان داری کے ساتھ کھل کے لکھیں مگر ذرا تہذیب کے دارے میں فروقت اتنا ہی ملتے کے لئے بھی لاکھ